بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں آج انتیس ذکت ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے قربانی کرنا ہے وہ آج ہی کے دن کیونکہ اگر چاند نظر آ گیا پھر تو ان کے پاس موقع نہیں ہوگا تو ان لوگوں نے جنہوں نے کہ قربانی کرنا ہے اور قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے انہیں چاہیے کہ آج ہی کے دن اپنے ناخن تراش لیں اگر بال کٹوانا چاہتے ہیں تو بال کٹوالیں تاکہ پھر ان کو یہ موقع ذریبات ہے کہ دزل حج کے بعد ہی ملے گا جب وہ قربانی کر لیں گے اس کے بعد ہی تو اس سے پہلے پہلے اگر کوئی اپنی داڑی کا خط کروانا چاہتا ہے کوئی بال کٹوانا چاہتا ہے کوئی ناخن تراشنا چاہتا ہے تو آج ہی کے دن کر لے یہ کیونکہ مختلف حدیث سے ثابت ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ اس کا جہزہ لے لے اور اس عمل کو پہلے سے کر لے جیسا کہ کل اعلان ہوا تھا اور پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کل یہ کمزل حج ہے یا کہ تیس زیقت ہوتی ہے سعودی عرب میں بھی ابھی تک چاند نظر نہیں آیا اور وہاں بھی آج انتیس زیقت ہے یہ بڑا مبارک مہینہ ہے زیقت بھی اور زلحج بھی اللہ کے نبی نے جو چار مبارک مہینے بتائیں ہیں اور وہ سابقہ انبیاء میں بھی تھے سابقہ انبیاء کی شرائے میں بھی تھے ان میں سے یہ دو مہینے آخری اور اس طرح رجب اور شبان یعنی کہ رجب شبان زیقت اور زلحج یہ چار مہترم مہینے ہیں ان کا احترام سابقہ انبیاء کی شرائے میں بھی تھا بنی اسرائیل میں بھی تھا اور پھر مشرقین مکہ بھی ان چاروں مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے ابھی جو مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے اس کا فلسفہ اور اس کی قربانی پر بھی انشاءاللہ تلہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے تو ابھی میں نے آپ کو صرف یہ ہی بتانا تھا کہ آپ لوگ جنہوں نے قربانی کا ارادہ کر رکھا ہے اور جنہوں نے قربانی لے لی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے قربانی کا ارادہ کر لیا قربانی کے لیے رقم رکھ لیا ہے آپ اس ارادے کو اس رقم کو کسی اور جگہ پر خرچ نہیں کر سکتے اس بات کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں وہ قربانی کے لیے رکھے گی رقم کو کسی اور مسرف میں خرچ کا ڈالتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ گناہ کا ارتقاد بھی کرتے ہیں اس لیے اس مسرف کو کسی اور جگہ پر خرچ نہیں کیا جا سکتا تو آج جن لوگوں نے قربانی کرنا ہے وہ ایک بار پھر میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ناخن تراش لیں بال کٹوالیں داڑی کا خط بنوانا ہے تو وہ قربانی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری انتمام نیکیوں کو قبول فرمائے ہمیں آسانیہ آتا کرے اور پھر انسانیوں کو تقسیم کرنے کی تفیق تا فرمائے